دیکھئے ایک دوسرے کو ہاتھ تھامیے ایک دوسرے کے تھپ تھپائیے زندگی کو واپس لائیے آسک ڈاکٹر عمران کے در سوال ہے کہ رشتوں میں در آریں کیوں پڑ جاتی ہیں رشتے کیوں ٹوپ جاتے ہیں میو بیوی جیسے قریبی رشتے بھی کیوں دور ہو جاتے ہیں خاص طرح سے جو قریبی رشتے ہوتے ہیں ان کی بنیاد کیا ہوتی ہے ان کی بنیاد ہے جذباتی وابستگی کہ آپ کیا جذباتی وابستگی رکھتے ہیں آپ کسی اجنبی سے ملتے ہیں تو آپ کی جذبات کچھ مختلف ہوتے ہیں آپ کی حرکات بھی مختلف ہوتی ہیں آپ کا پوسچر بھی مختلف ہوتا ہے لیکن جب آپ ایک ایسے رشتے میں جڑ جاتے ہیں جو کہ قریب ترین ہوتے ہیں تو آپ کی جذباتی وابستگی ہے جب آپ ان سے ملتے ہیں تو آپ ایک بلکل مختلف طریقے سے ملتے ہیں کیونکہ آپ بہت کلوز ہوتے ہیں لیکن پھر کیا ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ان رشتوں کو گرانٹڈ لینا شروع کر دیتے ہیں یعنی آپ کو اگر یہ دیکھنا ہے کہ یہ رشتے اگر درات پڑ رہی ہے ٹوٹ رہے ہیں دور ہو رہے ہیں تو آپ کو بہت آسانی سے آپ کمپیر کر سکتے ہیں کہ اس وقت ان کی جسمانی حرکتیں اس وقت ان کی جذباتی وابستگی اور جب یہ شروع ہوا تھا یعنی اگر میہ بیوی کو اپنے رشتوں کے اندر جذباتی وابستگی لانی ہے واپس تو ان کو وہیں سے شروع کرنا چاہیے جہاں سے یہ شروع ہوئی تھی یعنی نکاح سے پہلا کیسے ایک دوسرے کے پیچھے باولے ہو رہے ہوتے ہیں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رشتوں کی آبیاری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے شاید رشتوں کے اندر دھوپ پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے شاید اس کھیتی کو دوبارہ نرم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نہیں جناب آپ کو اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے کنٹینیویسلی انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے اور کیوں رشتوں کے اندر درار پڑتے ہیں کیونکہ ہم اپنی فٹنس کھو دیتے ہیں کون سی فٹنس فیزیکل فٹنس نہیں اچھا یہ بھی اچھی بات ہے فیزیکل فٹنس کے اوپر اکدم خیال آ جاتا ہے یار میں بڑی موٹی ہو گئی مجھے وزن کم کرنا چاہیے یار میں درہ پوٹ آن کر لی ہے مجھے جم جانا چاہیے مجھے ڈائیٹ کے خیال کرنا چاہیے یار مجھے گھر کو اپگریٹ کرنا چاہیے یار مجھے اپنی انکم کے اندر کچھ کرنا چاہیے یار مجھے کوئی فینینشل پلاننگ کرنی چاہیے یہ سارے کام ہو رہے ہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ میں دی فینینشل فٹنس بہتر ہو جائے میری فیزیکل فٹنس بہتر ہو جائے اور وڈباوٹ شر ایموشنل فٹنس جس کی بنیاد پہ رشتہ منا تھا اس کی فٹنس کے بارے میں آپ نے کیا سوچا کہ کیا میں ایموشنلی فٹ ہوں کیا میں اتنی ہی توجہ دے رہا ہوں جتنے میرے پارٹنر کی جذبات کی ضرورت ہے کیا جب وہ بات کر رہا ہے میں اس کی طرف مسکرات سے دیکھتا ہوں یا موبائل فون ہاں ہاں سنو بولو بولو میں سن رہا ہوں سن رہا ہوں کیا میں ایسے بات کرتا ہوں یا کرتی ہوں اپنی جذباتی فٹنس پہ بھی تھوڑا سا کھام کریں اپنے جذبات کا بھی ادراک کریں سامنے والی کی بھی جذبات کا خیال کریں اور جب آپ کی جذباتی وابستگی اٹریکشن ایک دوسرے کے لیے اتنی ہی تڑپ ہے کہ مجھے اپنے پارٹنر کو دیکھنا ہے دس سال بیچ سال پچھے سال کے بعد بھی اتنی ہی تڑپ ہے کیا مجھے اس کا ہاتھ مجھے پکڑ کے بیٹھنا ہے ٹھیک ہے آپ سونے کے بعد کروٹ بدل لیجئے گا لیکن سونے سے پہلے تو کروٹیں نہ بدلیں اس وقت تو کھام اس کو ایک دوسرے کی طرف کروٹ لے کے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں مسکرہات کے ساتھ آپ اپنی جذباتی وابستگی کو صرف جذبات کی گرم جوشی سے ہی بڑھا سکتے ہیں جب آپ کی جذبات کے اندر اتنی وابستگی اور گرم جوشی آ جائے کہ آپ ایک دوسرے کیلئے بیچین ہونے شروع ہو جائیں تو پھر یہ اگر ٹوٹ بھی گئے ہوتے رشتے تو جڑنے لگ جاتے ہیں کمزور ہوتے ہیں تو مضبوط ہونے لگ جاتے ہیں آپ ایک دوسرے کی ضرورت تھے ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے جائیے اپنے عمل سے اپنی بات سے اپنے پیار سے کہ آج بھی تم میرے لئے اتنی اہم ہو جب اہمیت دینا چھوڑ دوگے تو پھر جذباتی طور پر دور ہونا شروع ہو جاؤ گے اور جب جذباتی طور پر دور ہونا شروع ہو جاؤ گے تو پھر میہ بیوی جسمانی طور پر بھی دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر بہت درارے پڑتی ہیں بہت نقصان ہو جاتا ہے دیر نہیں ہوئی واپس جائیے دیکھئے ایک دوسرے کو ہاتھ تھامیے ایک دوسرے کے تھپ تھپائیے زندگی کو واپس لائیے دوسرے کے